پی ایم موڈی آج پردھان منتری کسان سممان ندھی یعنی کی پی ایم کسان یوجنا کشت جاری کریں گے یہ کارکرم دوپہر ساڑھے بارہ بجے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ہوگا پی ایم کسان سممان ندھی کی اس نئی کشت میں انیس ہزار پانسو کروڑ روپے ٹرانسفر کیے جائیں گے اور نو کروڑ پچھتر لاکھ کسانوں کا اس سے فائدہ ہوگا اس دوران پردھان منتری راستر کو سمبودھت بھی کریں گے اور اس کے ساتھ ہی لا بھارتی کسانوں سے بات چیت بھی کریں گے آپ کو بتا دیں کہ کسانوں کی آمدنی دو گنی کرنے کے مقصد سے ہر سال چھ ہزار روپے کسانوں کے خاتے میں ٹرانسفر کیے جاتے ہیں ہر تین مہینے میں کشت جاری کی جاتی ہے پی ایم کسان یوجنا اس دن بھارت سرکار کر سکتی ہے تیرے وی کسٹ جاری یہ کسان ہو جائیں گے لاب سے ون چھیت دیز بھر کے کروڑوں کو عارتی سوچھا پردان کرنے کے لئے بھارت سرکار پردھان منتری کسان سمبودھت بھی کرنے کا سنچالن کر رہی ہے اس کیم کے تحت ہر سال کسانوں کے خاتے میں چھ ہزار روپے کی عارتی ساہیتہ پردان کرائی جاتی ہے چھ ہزار روپے کی یا عارتی ساہیتہ دو دو ہزار روپے کی تین کسٹوں میں کسانوں کی خاتے میں ٹرانسفر کی جاتے ہیں کسٹ کے پاسے چار مہینے کے انترال پر کسانوں کی خاتے میں ٹرانسفر کئے جاتے ہیں اب تک بھارت سرکار کل بارہ کسٹ کے پاسے کسانوں کی خاتے میں ٹرانسفر کر چکی ہے پچھلے سال اکٹوبر مہینے میں نئے دلی میں اوزید کسان سمبیلن پردان منتری کسان سمبودھت Sleeping کسانوں کے خاتے میں بارویں کسٹ کو جاری کیا تھا بارویں کسٹ کے بعد سے کسان اب تیرویں کسٹ کا بسوری سے انتجار کر رہے ہیں حالانکہ پی ام کسان یو جنا کی تیروی کسٹ کو لے کر ابھی تک کوئی افیسیل اپ ڈیٹ جاری نہیں کیا گیا ہے اگر میڈیا ریپورٹس کی معنی تو پی ام کسان سممان نے دی یو جنا کی تیروی کسٹ کسانوں کو فروری مہینے میں مل سکتی ہے آپ کو بتا دے کہ جن کسان بھائیوں نے اپنا بھولیک ستیابن کا کار نہیں کروایا ہے ان کو پی ام کسان یو جنا کی تیروی کس کلاف نہیں ملے گا ساتھ ہی آپ کو اتا دے جن کسان بھیوں نے اپنے ایک اوائیسی بھی اپڈیٹ نہیں کروا رہا کی ہے ان کے خاتے میں پی ایم کسان یوجنہ کی تیروی کس کلاف نہیں دیا جائے گا یہ دیا آپ کو پی ایم کسان یوجنہ کے تحت کسی پرکار سے سمیسی آ رہی ہے تو آپ پی ایم کسان یوجنہ کے ہیلپ آئی نمبر 155261 پر کال کر سکتے ہیں اور اپنی سمیسی کا سمدھان لے سکتے ہیں